اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امیدہ سب خیریت سے ہوں گے سب ٹھک ٹھاک ہوں گے آج میں نے ویڈیو دیکھی ہے اپنے پاکستانی ٹیکنیکل گرو جی کی اور انہوں نے کافی مفید مشورہ دیا ہے کہ مورننگ روٹین آپ لوگ شیئر کریں اور اس کے لیے صرف آپ کو کرنا یہ پڑے گا کہ مطلب اگر آپ شہر میں رہتے ہیں اگر آپ کسی سیٹی میں رہتے ہیں تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو کسی بھی ویلیجر کے پاس جا کے ان سے ریکویسٹ کرنی ہوگی کہ ہمیں آپ ایک رات کے لیے سوری ہمیں آپ ایک رات کے لیے اپنے گھر پہ سونے دیں اس کے لیے ہم پے کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اگین سوری اچھا اس کے لیے ہم پے کرنے کے لیے بھی تیار ہیں تو ہم نے ویڈیو بنانی ہے صبح صبح اموٹ کے ہم ویڈیو بنائیں گے صبح صبح اموٹ کے ویڈیو بنائیں گے اور پھر ہم چلے جائیں گے تو سب سے پہلے تو تانی ہو جائیں ہمارے پاکستانی ٹیکنیکل گرو جی کے لیے اور اتنا اچھا انہوں نے ویسے آئیڈیا بہت اچھا ہے بہت کمال کا آئیڈیا ہے کہ مطلب ہم کسی کے بھی گھر چلے جائیں اپنے مطلب کسی گاؤں والے کے گھر چلے جائیں کسی رشتہ دار کے گھر چلے جائیں اور ان کو بولیں کہ بھئی آپ ہمیں ایک رات کے لیے یہاں پہ رہنے دیں بے شک ہم سے پیسے بھی لینے اور ہم نے صبح بس جسٹ ایک ویڈیو بنانی ہے اور پیچھے مجھے یہاں سے آ رہی اچھا بھائی صاحب آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ رہتا ہو اسلام آباد چلے اسلام آباد نہیں کہتی ٹھیک ہے کوئی بندہ رہتا ہے کراچی میں یا کوئی کسی اور سٹی میں رہتا ہے دور رہتا ہے اور وہ آئے مشرقی پنجاب صرف ویڈیو بنانے کے نہیں ویڈیو بنانے کے لیے اتنا دور سے آئے وہ بندہ اس کا آپ کو پتہ ہے کہ کتنا خرشہ ہوگا پٹے پٹے مشورے نہ دیں عوام پہلی بڑی غریب ہے پٹرول بہت مہنگ ہے کوئی بندہ مطلب اکل کو ہاتھ مارے کوئی بندہ اتنا دور سے اسلام آباد سے یا کراچی سے یا کسی بھی سٹی سے اٹھ کے جائے گاؤں میں صرف ویڈیو بنانے کے لیے اور جو کے بیچارے جس کی مطلب بھی نیا چینل ہے وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا وہ صرف گاؤں میں ویڈیو بنانے کے لیے چاہے اور جو گاؤں میں رہتی ہیں رہتی ہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ میں ہم نیکسٹ کس کی بات کرنے والی ہوں آپ کی سسٹر اور انہوں نے لگائے میں بھی ہیں کہ مورننگ روٹین مطلب وہ ٹائٹل لگائے میں مورننگ روٹین لیکن ان کے تو ویوز نہیں آئے وے تو پھر اب ضروری تو نہیں ہے کہ ہر کسی کی قسمت سابرہ جیسی ہو تو یہ تو صرف سابرہ کے ہی آئے ہیں مطلب کسی کسی کے چلو وہ ڈیلی روٹین والی آنٹی کے بھی آئے ہیں مطلب آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ہر کسی کی قسمت ہمارے جیسے نہیں ہوتی کیونکہ ہم تو گاؤں میں نہیں رہتے پھر ہم کس طرح چار پائیں ڈال کے اور وہ والا تھم نل بنائیں جو آپ کہتے ہیں تو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی تو اگر آپ اس طرح کی مشورے دیں گے کیونکہ جتنے بھی غریب گروبہ ہیں غریب گروبہ سے مراد میری یہ ہے کہ جو نئے یوٹیوبرز ہیں مطلب ہماری طرح کے غریب گروبہ تو بجارے اٹھ کے گاؤں میں چلے جائیں گے تو وہ گاؤں مالے پکڑ کے آپ کو ماریں گے کہ یہ کیا آپ نے نیا سبق سکھا دیا اس طرح کے سبق نہ سکھائیں ویسے میں شروع میں مجھے یہ بات کرنی چاہیے تھی لیکن میں بھول گئی جلدیلدی کے چکر میں کہ آپ نے اپنے ویڈیو میں یہ بھی فرمایا ہے کہ میں تین ٹاپک آپ کو ایسے بتاؤں گا کہ کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی ویڈیو کو وائرل کرنے سے تو وہی پھر اگین وہی بات کروں گی کہ ایک چینل ہے جو آپ کے زیر سایہ ہے اور اس پہ ویوز نہیں ہیں تو آپ ویڈیو میں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ جو چینل ہم نے کریٹ کیا ہے لرن این ارن والا تو یہ ہم نے آپ کی خدمت کے لیے کریٹ کیا ہے تو اگر آپ نے ہماری خدمت کے تو آپ کے گھر بھی آ کے رہ جاتے ہیں سارے جو جن کو آپ مشورہ دے رہے ہیں جن کے بیچاروں کے کوئی ہوگا نہیں گاؤں میں تو وہ کہاں جائیں گے تو آپ کے ہی طرف آ جاتے ہیں آپ نے تو ویسے ہی ہماری خدمت کرنی ہے آپ نے ویڈیو میں فرمایا کہ جس طرح ہم محنت کر کے آگے جارے ہیں مطلب آپ اپنا کہہ رہے ہیں جاویز صاحب جس طرح محنت کر کے آگے جارے ہیں تو میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گی مطلب آپ نے سارے گاؤں کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو سب کو چینل بنا کے دی ان کے چینلوں پر میں نے بڑی محنتیں کی ہیں تو آپ نے دوسروں کے چینلوں پر کی ہیں لیکن آپ ہی کے بقول آپ کے چینل پر آپ نے یہ جو چاوید وہ والا چینل ہے اس پر آپ نے محنت نہیں کیا اس پر جو ویوز آ رہے ہیں وہ صابرہ کی وجہ سے آ رہے ہیں آپ نے جو اپنی میسیس کو بولنے کا موقع دیا اور انہوں نے جب بات کی بات تو نہیں میں خیر اس کو کہوں گی چول کہوں گی انہوں نے بھی چول ماری کہ چینل پر بہت زیادہ محنت ہوتی ہے اور جو چار سال سے محنت کر رہے ہیں وہ تھوڑی سی اور محنت کریں تو ان کا بھی چینل گرو ہو جائے گا تھوڑا سا سمجھیں اس چیز کو تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ بھی سمجھیں اس چیز کو کہ جو چینل ڈیڈ ہو چکے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی گرو نہیں کرتے اس پر چاہے چار سال محنت کریں یا آٹھ سال محنت کریں اچھا میں یہاں پہ آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گی کہ کل والی میں نے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے کہا تھا کہ ان کے گاؤں میں شاید سولہ سترہ ہیں اس طرح آگے پیچھے چینل ہیں تو آج کی ویڈیو میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے گاؤں میں سو سے زیادہ چینل ہیں تو پورا گاؤں فلوگنگ کرتا ہے بس صبح سے شام تک بس اللہ تعالی دے رہے ہیں یہ لوگ کھا رہے ہیں ہم کیا کریں اور جو انہوں نے یہ مفید مشورے دی ہیں یہ اسی بنا پہ دی ہیں کیونکہ ان کے گاؤں میں سو سے زیادہ چینل ہیں تو یہ بلکل ایکوریٹ بات کر رہے ہوں گے لیکن انہوں نے جو یہ پیچھے بات کی ہے کہ یہ چار سال سے محنت کر رہے ہیں یہ چول ماری ہے انہوں نے مزید آپ ڈیٹیل بتاتے ہوئے شیئر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب ہم مارننگ روٹین شیئر کریں گے تو ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے جسٹ اٹھنا ہے صبح صبح اور وہ ایک کلپ شوٹ کرنا ہے اس کے بعد موہ دھونے اور وہ ایک کلپ بنانے ہے اس طرح آپ مدب سمجھا رہے ہیں مزید فرماتے ہیں کہ بولنا زیادہ کچھ بھی نہیں ہے صرف ویڈیو زیادہ آپ نے بنانی ہے بولنا کچھ بھی نہیں ہے اور ویڈیو میں آگے جا کے آپ نے سچ بھی بتا دیا کہ میری اور سابرہ کی ویڈیو ابھی تک وائرل نہیں ہوئی مارننگ روٹین والی تو میں آپ کو یاد دلا دوں مارننگ روٹین والی میں ہے نائٹ روٹین والی میںony نہیں ہوئی اور وائرل صرف سابرہ کی ہوئی تھی اس کے پہلے گھر میں جو اس نے بنائی تھی وہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی آپ گیان باٹ رہیں اس میں آپ کا کوئی بھی ہاتھ نہیں تھا مطلب ان کی جو ویڈیو وائیرل ہوئی تھی اس میں آپ کا کوئی بھی ہاتھ نہیں پھنتgangen مزید آپ فرماتے ہیں کہ ایک مہینے کے اندر آپ تین ویڈیوش ڈالیں مارننگ روٹین کی تو پھر جو آپ نے پہلے بات کی ہے کہ ہم مطلب کیسے ایک مہینے کے اندر تین دفعہ ہم کیسے گاؤں جائیں اور کس طرح پھر ہم کسی کو بولیں کہ بھئی ہمیں ایک رات کے لیے اپنے گھر میں سونے دیں ہم صبح اٹھیں گے ویڈیو بنائیں گے اور چلے جائیں گے تو ذرا سوچ سمجھ کے بولا کریں چلیں جی اللہ اللہ کر کے آپ نے دوسرا ٹاپک بتایا ہے اور وہ دوسرا ٹاپک یہ ہے آپ نے مطلب جو آپ نے ٹائٹل لگانا ہے وہ ہے میرا گھر تو یہ بھی یوٹیوب پہ بہت زیادہ وائرل ہوتا ہے اور تیسرا پھر پھر یہ دو ان پہ آپ نے اتنی تفصیل نہیں بتائی ٹھیک ہے آپ نے بس اپنے گھر کا ویزٹ کروانے اپنا مطلب ہوم ٹور دینا ہے اور اس کے بعد پھر ایک اور ٹاپک آپ نے بتایا ہے میرا کمرہ یا مطلب می روم چلیں جی شکر اللہ پاک کے ویڈیو ختم ہوئی اور کرتے ہیں پھر کوئی کوشش دیکھتے ہیں کوئی گاؤں میں کوئی ادھر جنوبی پنجاب میں جاتے ہیں کسی کے گھر میں بولتے ہیں بھئی ایک رات کے لیے ہم آ رہے ہیں بے وہ آنٹی نے بے وہ آنٹی نے اتنا ایمج خراب کر کے رکھ دیا نا اسلام آباد والوں کا کوئی گسنے بھی نہیں دے گا ہمیں گاؤں میں وہ سارے بولیں گے یہ واپس جا کے پھر باتیں کریں گے بے وہ آنٹی نے بہت خراب ایمج کر دیا اسلام آباد والوں کا اور سٹی والوں کا تو خیر میری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ